اسلام علیکم کسراؤ بات کر رہی ہوں اپنے یوٹیوب چینل سے اور سپیڈو بس میں بیٹھ ہی نہیں ہوں میں چودہ نمبر بس میں یہ دیکھیں چودہ نمبر سپیڈو میں بیٹھ ہی ہوں جناب آرے بزار سے اور آرے بزار سے یہ جائے گی پرانا کانا تک آپ یہ یہاں سے جائے گی ایسے یوٹن لیں گی اور بھٹا چوک سے ہوتے ہوئے پنجاب سوسائٹی سے ہوتے ہوئے یہ جائے گی جناب پرانا کانا یہ پھر فیروسپل روڈ پر چڑھے گی راستے میں جو ہے میں بتاتی جاؤں گی کون کون سے سٹاپ آئی ہے اور ٹائم کتنا لگے گا ابھی جو ہے ہوئے ہیں جناب چھے بچ کے چونتیس منٹ لیکن ابھی بس چلی نہیں ہے سامنے درختوں کے پیچھے سنسیٹ ہو رہا ہے میں دکھاتی ہوں آپ کو تو جناب جیسے ہی یہ چلے گی اور سٹاپس جو ہے وہ میں بتاتی جاؤں گی انشاءاللہ انشاءاللہ فوجی فاؤنڈیشن بھی اسی راستے میں آئے گا ای دنک سوشید اس کا پہلا یا دوسرا سٹاپ جب فوجی فاؤنڈیشن ہی ہوگا تو کارڈ ابھی میں نے سکین نہیں کیا ہے کارڈ سکین کریں گے ٹوئنٹی روپیز کٹیں گے جب ہم اتریں گے اور کارڈ سکین کریں گے تو پانچ روپے واپس مجھیں گے یعنی کہ ایک سٹاپ کے پندرہ روپے اور نورملی اگر کسی کے بس کارڈ نہیں ہے تو نورملی جو آپ لوگ جیسے بغیر کارڈ کے ہیں تو وہ بیس روپے دیں گے چاہے آپ آخری سٹاپ پہ اتریں یا اگلے پہ اتر جائیں تو ایک لومیکل ہے فیئر بیس کا تو آئیے میرے ساتھ چودہ نمبر کے سٹاپس میں چیک کرواتی ہوں آجی بس چل پڑی ہے آرے بزار سے اور چھ بچ کے تقریب جب تالیس منٹ پہ چلی ہے اور اب یوٹرن لے رہی ہے آرے بزار سے اسکری آرے بزار سے فوجی فارمڈیشن اور اس نے آنانس کر دی ہے پہلا سٹاپ جو ہے فوجی فارمڈیشن ہسپٹل کی ہے آرمی کا جو ریٹائٹ لوگوں کا ہسپٹل ہے فوجی فارمڈیشن وہ پہلا ہے سٹاپ آرے بزار سے چودہ نمبر فوجی فارمڈیشن بھی جائے گی اور یہ آرے بزار ٹو پرانا کانا پیچھ میں جو سٹاپ آئیں گے میں بتاتی جا ہوں گی سٹاپ آئیں گے Lage ہ Wha سٹاپ آئیں گے آر کے بزار باہر ٹہ مڈانے کا سٹاپ فارمڈیشن س государ Direct validat so her span جا پہلا Как دھتا تھام suche procent جا پہل جا پهلا فرس ٹاپ جو ہے وہ فوجی فارمڈیشن آ گیا ہے اور جناب کل جو ہے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی پرسنل ویڈیو اپلوڈ کی میں نے سپریڈو بس کی اور اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر کے بعد کال آ گئی بھیرہ سے جہاں میلی بڑی بہن کی شادی ہوئی ان کے جیڑ کی ڈیتھ ہو گئی اور اچارک نیوی بیمار تھے بچارے بہت دنوں سے اللہ ان کی مغفرت کرے بہت اچھے انسان تھے میں نے فیضی کی شادی اپلوڈ کی تھی فیضی کے تایا ابو کی دو ہی بھائی ہیں زفر بھائی دو ہی بھائی تھے ایک وہ بڑے تھے چودہ سال بڑے تھے زفر بھائی سے اور پھر زفر بھائی تھے تو بس ان کے اچانک ڈیتھ ہوگی اس لئے پھر مجھے جانا پڑا بھیرہ میں اور بھائی چلے گئے بھیرہ اور ویڈیو پھر زائرہ کل تو نہیں بن سکتی تھی جنازہ پرسوں ہی تھا رات کو آٹھ ساڑھے آٹھ بجے پھر کل کل تھے کلوں کے بعد ہم لوگ نکلے تو ہم تو چار بجے شاید پہنچے لاہور واپس اس لئے میں ویڈیو نہیں بنا سکی اور آج جو ہے وہ یہ ویڈیو بنائی ہے میں نے اور اب اپلوڈ کروں گی انشاءالا انشاءالا ایک دن کا گیپ آ گیا ہے میرے حساب سے جتنے روٹس مجھے پتا تھے وہ سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں ای تنک سو یہ میرا میرے حساب سے یہ آخری روٹ ہے لیکن آج ہی میں نے اسٹیشن پہ دو نمبر بھی دیکھا ہے zero two نمبر جو ہے وہ روٹ دیکھا ہے لکھا تھا بھٹی چوکتہ مور سمنواد تو میں اس کے بارے میں پتا کروں گی اور پوچھوں گی کہ اس کے علاوہ اور کوئی روٹ رہ گیا ہے جو میں نہیں کر سکی تو وہ کرلوں یا چل رہا ہے اس لاہور میں ان کے علاوہ کوئی اور روٹ اگر چل رہا ہوا تو میں کرلوں گی نہیں چل رہا ہوگا وہ بھی میں بتا دوں گی کہ یہ آخری روٹ ہے اور باقی چیزیں وہ پھر میں ساست بتاتی جاؤں گی جب سارے روٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر میں ایک ویڈیو بناوں گی اور بتاؤں گی تھوڑا سا ان ساری سپیڈو بس کے بارے میں ساری چیزیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تو چلیے جناب جی بس اب کینٹ ایریے سے نکلتے ہیں تو پھر ہم شاید نادراباد بھٹے کی طرف جا رہے ہیں باقی چیزیں باقی سٹوپ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاتی ہوں نادراباد پہنچیں گے ہم اب اور ساتھ ایک کالونی ہے ادھر علی ویو گارڈن جو ہے ابھی مجھے فرنیشن کے بعد ایک کینٹ سٹیشن آیا ہے ایک اور کوئی آیا ہے اسکری جو ہے مارکی تھی وہاں پہ اس کے بالکل پاس رکے اور اب جو ہے علی ویو گارڈن کا سٹوپ آیا ہے نادراباد جو ہے علی ویو گارڈن کے بعد کا سٹوپ ہے اور یہ بازار ہے یہاں کا اور آہستہ اس طب شام ہوتی جاری ہے سنسٹ ہو چکا آج تھوڑے لیٹ ہو گئے ہم ایک اسٹالٹی آگئی تھی گھر میں کافی دیر بیٹھی رہی تو پھر ہمیں بیٹھنا پڑا ان کے ساتھ سے نکل نہیں سکے اور وہ دو سے تین گھنٹیں وہ بیٹھے اور اس سے کافی فرق پڑا پورے دن کی شیڈیون میں لیکن ایسا تو ہوتا ہے دیکھیں آپ بستے گھروں میں لوگ آتے جاتے ہیں اور آتے جاتے ہی رہیں یہی رونکے ہیں شکر اللہ اللہ یہ لگائی کیا اللہ ایسے ہی لگا کے رکھیں آمین آرف اللہ سٹوپ آئے گا چودہ کس کی تیاریاں دیکھیں جھڑے جھڑیاں اور پیچس وغیرہ لوگ تیار کر رہے ہیں لینے شروع ہو گئے ہیں باجے وغیرہ اور آج تین اگست ہے تھرڈ آگست تری اگست تین اگست تین ٹھیک ہے جی سمجھے آگئی نا تین اگست ہے تو دس دن رہ گئے ہیں گیرمے دن تو ہوگی چودہ اگست تو بچوں کی خاص طور پر تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں جناب اور میرے بچوں نے بھی کل جو ہے کچھ کالرز لیے اس کو پینٹنگ کیلئے پھر میں نے کہا کالرز لے لو ایک اس نے ماسک لیا وائٹ اینڈ گرین چھوٹے والے نے بڑے نی کالرز لیے دو گرین اینڈ وائٹ اور برش لیا اور کوشش کی اس کے ساتھ تھوڑا ڈراؤ کرنے کی تو اسی طرح بچے سیکھتے ہیں یہ دیکھیں جناب جی جھنڈے لگنے شروع ہو گئے ہیں بچوں کے ڈریسز بھی آ گئے ہیں وائٹ اینڈ گرین نیکس ٹاپ جو ہے وہ بھٹا چوک آیا ہے بھٹا چوک ناظراباد آسواسیہ ساس آ رہی ہے یہ بہت کنجسٹیٹ ایریا ہے بہت کنجسٹیٹ سامنے سے کورس پیڈو بس آ رہی ہے اور اس روڈ کے اوپر اتنی بڑی بس چلانا میں سمجھتی ہوں بڑی حمد کی بات ہے ڈرائیوروں کی سلام ہے بھئی ان کو جو چلاتے ہیں اس طرح سے سارا دن آنا جانا لگا رہتے ہیں تو اتنے رشوالی جگہ بھی میں سپیڈو میں کوئی تک نہیں گئی بہت رشعہ بھی اور روڈ بھی اتنا بڑا نہیں ہے چھوٹا سا روڈ ہے بھٹا چوک پہنی ہے رائٹ موڑ کے اور بے کوئی سامنے فاروق ہسپیٹل ہے پی ایس او لگ سٹاپ بھٹا چوک کے بعد آیا ہے اور بے کوئی سامنے یہ فاروق ہسپیٹل ہے سیدھا جائیں تو وہ ڈیفینس ہے پی ایس او کا سٹاپ جائیں فاروق ہسپیٹل سے کافی آگیا ہے کافی آگیا کہ یہ سامنے جائیں یہ سٹاپ ہے ڈیفینس میں انٹر ہو گیا ہے سیکٹر آر لکھا گا تھا اور کلپ تھا ڈیفینس کلپ چھوٹا پی ایس او لگ سٹاپ آیا ہے اور سامنے لی ایچی کبرستان جو ہے لیفٹ سائٹ پہ ہے وہ ایس بلوگ آتا ہے اس طرح تو جناب یہ چرن پڑ سے ہوتے ہوئے اب دیکھتے ہیں کیسے جاتی ہے پیروسپل روڈ لیس کو کا سٹاپ آیا ہے اور اب سیکٹر سی کا سٹاپ آ رہا ہے نیکسٹ یہاں پہ ایک بار بس جو ہے وہ بندیال کی بی ٹوئنٹی سری بی بی فار بی 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 ٹوئنٹی سری جو ہے وہ بھٹا چوک تک لکھا ہے ٹھوکر سے ٹھوکر سے بھٹا چوک تک ابھی ہم ڈیفنس میں ہیں ڈیفنس ہم جا رہے ہیں اور وہ میں نے ایک دیکھی ہے ٹوئنٹی سری بی بس یہاں پر بہت رش ہے بہت ٹرافک ہے اور ہم ٹرافک میں بھسے ہوئے ہیں اب تھوڑا سے چلنا شروع ہوئی ہے بس چھوٹا سارا چھوٹا اشارہ سٹاپ آیا اب ناکہ سٹاپ آیا ناکہ اب مجھے ایسے لگ رہے کہ بس آگے سے غازی روڈ آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم چڑھ جائیں گے فیروز پر روڈ پہ سامنے سے تو ایسی لگ رہا دیکھتے ہیں شوکر ٹاؤن آیا ہے اب جناب ڈیفنس کے بعد جو ہم آئے ہیں اس روڈ کے اوپر تو اب شوکر ٹاؤن آیا اور آگے شاید میرا خیال ہے غازی روڈ آئے گا اس سے پھر ہم موڑیں گے جو فیروز پر روڈ پہ اور غازی روڈ اور یہ ہے جناب جنرل ہسپٹل یہ شاید ایک ہی سٹاپ ہوگا میں بتاتی ہوں پہنچ کی ہاں غازی چوک کہہ رہی ہے تو غازی چوک جو ہے وہ اور جنرل کا ایک ہسپٹل ایک ہسٹاپ ہوگا جنرل ہسپٹل کا غازی چوک پہنچ گئے ہیں سامنے جو ہے یہ فیروز پر روڈ اب شروع ہوگیا بیٹرو بس بھی ساتھ ہی وہ سامنے سے اس کا جنگلہ آ گیا ہے اور جناب جی پورا ایک گھنٹہ لگا ہے ایک گھنٹہ ہمیں صرف اس روڈ پہ آتے آتے لگا ہے ساتھ بج کے جو ہے وہ چالیس منٹ ہو گئے ہیں اور ہم وہاں سے انتالیس پہ چلے تھے ایک دو منٹ اوپر ہی ہو گئے ہیں اور ابھی پرانا کانا جاتے ہوئی شہر آدھا گھنٹہ یا بیس پچیس منٹ تو اور لے ہی لے گی نشتر کالونی کے سٹاپ پہ ہم پہنچے ہیں اور جناب ٹائم جی ہے ساتھ بج کے چھونجہ منٹ ہفٹی سکس منٹ ہو گئے ہیں اور میٹرو بس بلکل ساتھ ساتھ میٹرو بھی چل گئی ہے اور جنرل ہسپٹل سے سیدھا نشتر تک آ گئے ہیں اب پرانا کانا کتنی دور ہے بہت دو یا تین سٹاپ رہتے ہیں وہ میں ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں گجو متہ سے جو ہے وہ تقریباً ساتھ سے آٹھ میٹ جو ہے وہ زیادہ آگے ہیں پرانا کانا اور میٹرو کا سٹاپ جو ہے کہ جو متہ لاس ٹاپ ہے اس سے نس ملٹ یا ساتھ آٹھ ملٹ آپ لگا لیں اس کا ہے ٹائم مہاں تک پہنچنے کا تو ٹوٹل ٹائم جو ہے وہ جناب لگا ہے ہمارا یہاں پر آٹھ بچ کے دو ملٹ ہو گئے ہیں اور دیکھ لیں آپ کے ایک گھنٹہ اور چالی سے چالی سے لگا لیں آپ بیس پیس پیس بیسٹر لگیا ہے ایک گھنٹہ بیسٹر لگیا ہے لنبا روٹ ہے جیسے رانہ ٹول ڈھینو تری جاتی ہے بس وہ بھی لنبا روٹ ہے اسی طرح دو روٹ کا ایک گھنٹ یہ بھی مجھے ایسے لگا دو روٹ کا ایک بنا ہے فیر وہی بیس پر لگا ہے اور پرانا گانا یہاں سے وہاں تک جاتے ہوئے تقریبا تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں اگر ٹریفک میں پھنس جائیں گے ڈیٹ گھٹا جو ہے وہ لگائی لگا ہے تو جناب اس کے ساتھ اپنا خیال بکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنا محصہ خیال رکھیں اور جناب جی نیکس ویلوگ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ